بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب سے پہلے آپ سے میں یہ اتنی سی گزارش کروں گا کہ چینل آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں اور کامٹس ضرور دیجئے گا تہذیب کے دائرے میں ابھی میں جب یہاں آ رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ ہم لوگ آتے ہیں جیسے کہ دو تین ویلوگز میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ آتے ہیں یہاں چائے بناتے ہیں اور گھر سے کھانا لے کر آتے ہیں یہاں چیزر بیچھاتے ہیں اور بیٹھ کر کھاتے ہیں اپنے اپنے مصروف وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر ہم یہاں آتے ہیں اور یہی وقت ہماری زندگی کا حاصل ہو جاتا ہے اور ذہن کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے یقین کیجئے بہار الودا ہونے کو ہے لیکن ہوا ٹھنڈی ہے اور ہوا کے زور سے جو درختوں کے پتے ہیں بڑی خوشی سے جھوم رہے ہیں جیسے شادی کے موقع پر لڑکیاں جھومتی ہیں وہی آج ان کے سرسراہت میں خوشی ہے اور وہی ایک نغمگی ہے بہار کی ان کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ بہار جانے والی ہے جھلسہ دینے والی گرمی آ جائے گی ان کو تو بس موجودہ وقت سے مطلب ہے کہ موجودہ وقت ہمارا اچھا گزر رہا ہے اور یہ پیغام ہے ہر اس انسان کے لیے جو مستقبل کی فکر میں مرا جا رہا ہے اپنا حال بہتر کریں اپنا آج بہتر کریں میں یہ نہیں کہتا کہ مت بچائیں ضرور پیسہ بچانا لازمی ہے اگر آپ ہزار روز کا کماتے ہیں تو اس میں سے دو سو روپے بچائیں پانچ ہزار کماتے ہیں تو دو ہزار بچائیں لازمی کام آتے ہیں اور مجھے اس بہار کے موسم میں اس پتوں کی نغمگی میں ان کی سرسراہت میں کچھ کیت یاد آ رہے ہیں ایک گیت تھا فلم ہیر سے جو انیلسن بھٹی اور سورن لطا کے درمیان پکچرائز ہوا تھا فلم تھی ہیر اور موسیقار تھے سفدر حسین سجان کے میٹے لئی اکھوے میرا دوست لکنیاں جمع کر رہا ہے اب یہ ہم چائے بنائیں گے ٹھیک ہے نا اور اسی سفدر حسین کی موسیقی میں دو گانے ہیں ایک تو ہے آخر شب فلم کا موسیقی میں میڈی حسین موسیقی سفدر حسین اسی فلم کا ایک اور گانا نسیم بیگم نے گایا سدا بہار گیت میرے بچپن کی یادوں میں میری ابتداہی محبتوں کی یادوں میں شامل ہے ایک گیت ہائے ہائے اکیلے نہ جانا سوہیل رانہ کی موسیقی سوہیل رانہ نے بہت کم نغموں کی موسیقی دی لیکن جس نغمے کی موسیقی دی کمال کر دیا اور یہی گانا انہی کی موسیقی بھی ہے امدوشتی مالا کی آواز میں اور یہ گانا سننے میں تو خوبصورت ہے ہی دیکھنے میں کیا لا جواب پرفارمنس ہے وحید مراد کی اور زیبہ کی ذرا جھلک دیکھئے دوستو یہ جو پرانے گیت ہیں نا یہ ہم جاتے ہوئی نسل ہیں ہم چراغ سہر ہیں ہم جیسے لوگ ہم ڈھلتا ہوا سورج ہیں اس کے بعد اندھیرہ ہی ہے اندھیرہ ہے نئی نسل کو نئی معلوم مالا کون تھی امروشتی کون تھا اس سے پیچھے چلے جائیں تو مونیر حسین سلیم رضا کون تھے نہیں جانتے بڑی مدھور آوازیں تھیں سلیم رضا کی اور مونیر حسین کی پہلے ذرا سلیم رضا کو محسوس کیجئے اور مونیر حسین کیا خوبصورت آواز تھی مٹھاس تھی ان کی آواز میں ایک نغمہ کی تھی ایک سرور تھا ذرا یہ بھی محسوس کر کے دیکھئے مجھے یاد ہے ہم لوگ ہر جمعے کے جمعے فلم دیکھنے جاتے تھی سینما پر اور بہت پہلے ہم اس فلم کا انتظار کر رہے ہوتے تھے جو ہماری پسندیدہ ہوتی تھی ہماری پسند کیا ہوتی تھی اس میں سلطان رہی ہو اس میں مصطفہ گریشی ہو اگر اردو فلم دیکھنی ہوتی تھی تو اس میں ندیم ہو ندیم میرا ہمیشہ سے فیوریٹ اداکار رہا ہے اور ہم صاحبی کٹھے دوست جمعے کی نماز کو جاتے تھے ایک دوست کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ اچ دفعہ جمعہ نماز نہیں پڑے گا وہ سینما میں جا کر سیٹیں بک کرے گا مطلب چار سیٹیں خریدیں ایک سیٹ پہ خود بیٹھا دوسری پہ کپڑا بچھا دیا یہ ضروری ہوتا تھا ہم لوگ ڈھائی بجے والا شو دیکھتے تھے اور جیسے فلم ختم ہوتی تو اپنی اپنی بائسیکل پر بعض اوقات چار دوست ہوتے تھے دو سائیکلیں ہوتی تھی اور ہم بڑے مزد سے اپنے گھروں کو واپس آتے تھے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آخری شو جب دیکھنا پڑ جاتا تو ہم نے ایک طریقہ سیکھا ہوا تھا میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں باہر سے اندر والی کنڈی کھول لیتا تھا یہ میں نے ٹرک سیکھا تھا شام ہوتے ہی میں چھت پہ چڑ جاتا کہ ہمیں میں سونے جا رہو میں تھوڑی پڑائی بھی کروں گا مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے ہمسائیوں کی چھت سے نیچے کود کر نیچے اتر کر دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے چلا جاتا پھر جب سب سو رہے ہوتے رات کے گیارہ بارہ وجہ میں دروازہ کھول کر اوپر چلا جاتا گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صاحب کیا کر کے آئے ہیں بہرحال فلم دیکھنے پہ پابندی تو تھی اتنی سختی بھی نہیں تھی لیکن پسند نہیں کیا جاتا تھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں میں سگرٹ میں نے شروع کی جب میں فس ٹیئر میں پڑھتا تھا میرے والد صاحب کوئیت میں رہتے تھے ان کو کسی نے خبر کر دی کہ آپ کے صاحب زادے سگرٹ نوشی کرتے ہیں والد صاحب چھٹی پر آئے ہوئے تھے اور کسی نے ان کو بتا دیا غالبا میں امینہ ہی بتایا ہوگا یا میرے عشتہ داروں نے کہ صاحب زادے آپ کے سگرٹ پیتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے کچھ نہیں کہا مجھے صرف اتنا کہا کہ بیٹا جو سموکر ہوتا ہے اس کے سموکنگ کی وجہ سے شادی سے پہلے اگر وہ کچھ حرصہ سموکنگ کرتا ہے تو سموکنگ کی وجہ سے اس کی جو آنے والی بیوی ہوتی ہے یا اس کی جو بیوی ہو چکی ہوتی ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے مرد کے جو ہونٹ ہوتے ہیں وہ عورت کے ہونٹوں کے لمس کو محسوس نہیں کر سکتے اور عورت کو موں سے بو آتی ہے لہٰذا ایک بیزاری کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے مجھے انہوں نے بلیم نہیں کیا کہ سگرٹ مت پیا کرو اور ایک اور شکایت بھی ان کو ملی کہ یہ فلم بھی دیکھتا ہے تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ ہاں دیکھ لیا کرو مگر زیادہ نہیں میں اتنا شرم سار ہوا کہ میں نے بہت عرصے تک سگرٹ بھی نہیں پی اور آخر شو دیکھنا چھوڑ دیا تھا اور اب ہفتے کے بجائے مہینے میں ایک بار دیکھا کرتا تھا یہ تھا سٹائل میرے باپ کا مجھے بری چیزوں سے مرنا کرنے کا تو وہ دن جب یاد آتے ہیں میرے والد صاحب وہ بھی زندہ ہیں یاداشت ان کی تقریباً جا چکی ہے لیکن وہ میرا سرمایہ ہے میں نلائک ہوں کبھی کبھی جاتا ہوں ان سے ملنے مجھے روز جانا چاہیے بہرحال اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجئے یہ اب یہ نہیں ہوں گے تو آپ کو بہت کمی محسوس ہوگی اور یہ کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا تو نغموں کی بات بھی ہو گئی والدین کی بات بھی ہو گئی اور مجھے اب چلنا چاہیے اپنے آس پاس کے لوگوں کا ضرور خیال رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ